بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دو چیزیں تین بلکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے تو میں کرونا کے حوالے سے خیبر پختوں خاص پتالوں کے استعداد بڑھانا اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے یہی بات انصداد کرونا ٹاسپ فورس کے اجلاس میں ذریعہ باعث آئی ہے وزیرالہ محمد خان صاحب نے اسپتالوں کو کرونا کے حوالے سے سہولیات مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی ادایات جو جاری کیے ہیں اسپتالوں کے استعداد مراحلہوار بڑھائی جا رہی ہے 31 جولائی تک صوبے کے اسپتالوں میں ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس سے سولہ سو چوالیس تک بڑھائی جائے گا جبکہ آئی سیو بیڈز کی تعداد بھی تین سو تیس تک بڑھائی جائے گی اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتارٹی خیبر پختنخواہ کے تین تیبی ادارے چالیس آئی سیو بیڈز تین سو دس ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز اور سو اکسیجن آئیسولیٹڈ بیڈز بھی فراہم کرے گی ان اداروں میں پشاور انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک سو دس ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز چالیس آئی سیو بیڈز اور سو اکسیجن آئیسولیٹڈ بیڈز فراہم کی جائے گی ومن ان چینڈرل اسپٹل رجڈ چار سدہ کو سو اور ومن ان چلڈرن بلک ایوب ٹیچنگ آسپٹل ایبڈ آباد کو بھی سو ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز مہیا کیے جائیں گے صبح میں کرونا ٹیسٹ کی استداد بڑھانے میں بھی جولائی کے آخر تک کئی گناہ اضافہ کیا جائے گا اس وقت صبح میں تین ہزار آٹھ سو سے زائد ٹیسٹ یومیا کیے جارہے ہیں جنہیں یومیا دس ہزار تک بڑھائے جائے گا آگے ہمارا جو پروگرام خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی یومیا ٹیسٹنگ استداد تین ہزار ایک سو تک بڑھائی جائے گی سوات لیب نو سو ایبڑاباد لیب بھی نو سو ایچ ایم سی لیب ایک سو نوے کٹی ایچ لیب ایک سو پچاس جبکہ مردان لیب میں یہ تعداد دو سو پچاس تک بڑھائی جائے گی اس طرح سوابی لیب کی یومیا تعداد چار سو پچاس بنو لیب میں چار سو پچاس کوہارٹ اور دیر لیب میں چار سو پچاس جبکہ دیر اسمہل خان کی لیب میں یومیا استداد چھ سو پچاس تک بڑھائی جائے گی جولائی کے آخر تک پرائیویٹ لیبارٹریز میں مزید تین ہزار ٹیسٹنگ استداد کا اضافہ ہو جائے گا یوں اگلے ماہ کے احتتام تک یومیا دس ہزار ٹیسٹس ہو سکیں گے ٹیسٹ کی فوری نٹائچ کال سنٹر کے ذریعے ٹیکسٹ میسیج میں متلکہ فرد تک فوری پہنچائے جا رہا ہے یہ ہم نے فیصلے کی ہیں اور یہ جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے اس کو جو ہم نے بڑھایا ہے یہ پہلے ہماری جو ٹیسٹنگ کپیسٹی تھی وہ بیس تھی جب شروع میں کرونا وبا آیا ہے اس وقت الحمدللہ ہماری جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ تین ہزار آٹھ سو ہے اور جولائی کے آخر تک اور یہ اندہ ہفتوں میں ہم اس کو دس ہزار تک لے کر جا رہے ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے یہ ہم نے بیلڈ کی ہے اور یہ تمام ڈیویجنل لیول صوبے کے سات ڈیویجنل لیول اور ایون ڈیسٹک لیول پہ بھی جو ہمارے ہسپیٹرز ہیں اس میں ہم نے اس کو یہ بڑھایا ہے تو یہ ہسپیٹرز کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آگے کیا وہ ہے ایک دوسری جو بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تیکال میں جو واقعہ ہوا ہے شہری کے ساتھ اس حوالے میں جو ویڈیو سامنے آئی اس میں جو ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہم نے سٹیپس اٹھائے کہ جیسے ویڈیو سامنے آئی اسی وقت وزیرالہ محمود خان صاحب نے خود اس چیز کو فوری طور پر نوٹس لیا آئی جی خیبر پختونخواہ کو بلایا اور اسی وقت جو ویڈیو میں نظر لوگ آ رہے تھے جو اہلکار تھے پولیس اہلکار ان کو فوراں ان کے خلاف افائیار درج کیا گیا اس تانے کے ایسچو کے خلاف افائیار درج ہو گئی اور اس میں سے وہ گرفتار بھی ہو گئے اچھا پھر ہم نے اس میں جو دوسرا سٹیپ تھا اس ایس پی پشاور کو ہم نے عوضے سے ہٹا دی کل ہم نے اس حوالے سے فیصلہ کیا وزیرالہ صاحب نے اس حوالے سے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ہم جوڈیشل انکوئری کریں گے خیبر پختونخواہ حکومت نے تائکال میں شہری پر پولیس تشدد کے واقعے کی جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کا جو ہم نے اعلان کیا تھا اس زیون میں پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج چیف جسٹس صاحب کے نام آج ہم نے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اس نے آج وہ لیٹر جاری کر دیا ہے تو وہ یہ لیٹر ہے آج جو لیٹر جاری ہوا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ صاحب کے نام اس میں اس لیٹر میں ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ایک رکنی کمیشن کے لیے ہائی کورٹ کی جج کے تقرری کی استعداد کی گئی ہے کمیشن اپنی کاروائی مکمل کر کے واقعے کی اصل ملزمان کا تائن کرے گی اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کی جائے گی تاکہ سب اس سے باخبر ہو تیکال واقعہ اقیناً ایسا واقعہ ہے جس میں لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹریکشن پہ میں خود کل جو فیملی ہے اس پہ میں خود تیکال خود گیا وہاں پہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جو جو سٹیپس حکومت کے اوپر اس فیملی نے جو ہے انہوں نے حکومت کی جو وزیرالہ صاحب کی جو سٹیپس ہیں اس پہ انہوں نے اظہار کیا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اتنا سٹک قسم کا ایکشن لیا گیا تو اور ان کے ساتھ ہم نے اظہار یک جہتی کی ہے کہ خیبر پختنخواہ حکومت چاہے وہ کس ڈیپارٹمنٹ کا ہو یا کوئی بےہلکار ہو پولیس کا ہو کسی رینگ کا بھی ہو اگر کہیں پہ وہ اس قسم کی حرکت کرے گا تو پرائی منسٹر عمران خان صاحب کہ میں اگین اس ویجن کی بات کروں گا جس میں انصاف ہے اس پہ وزیرالہ محمود خان صاحب نے جو ہم نے سٹیپس لیے اب اس پہ کچھ اپوزیشن کے لوگ کچھ لوگ اپنی سیاست کرنی کی کوشش کر رہے ہیں مجھے وہ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ابھی تک سٹیپس اٹھائیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف ان اہلکاروں کے خلاف اف آی آر درش کیے اس میں ایسے چو تک اس تانے کے اور پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا تمام اہلکاروں وہ اس وقت لاک اپ میں اس کے بعد ایک اور انکوئری کنڈک کی گئی ہے کہ اس میں پولیس کے کونسے رنگ کے وہ ایڈیشنل آئی جی کی رات و رات ایک دن کے نوٹس پہ ایک دن کے انہوں نے رپورٹ دینی تھی ویڈن ڈے وہ ہم نے کر لی تین لکنی کمیٹی تھی اس کے بعد کل ہم نے پھر دوبارہ ہم بیٹے اس پہ وزیرانہ محمد خان صاحب کے زیر صدارت میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے چیف سیکٹری ہمارے ہوم سیکٹری آئی جی خیبر پختونخواہ اور دگر وزیر قانون ہم سب اس میں موجود تھے اس میں یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوئری کریں گے اس جوڈیشل انکوئری کے لیے بھی ہم نے آج ہمارے ہوم ڈیپارٹمنٹ نے یہ لیٹر جاری کر دیا چیف جسٹس خیبر پختونخواہ پشاورائی کورٹ اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ ایک جج کو ایک جج صاحب کو جو اس ایک رکنی وہ ہوگا تاکہ اس کی جوڈیشل انکوئری ہو اور اس کی جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو سخص سے سخص ازام ملے گی تو اس لیے میں اس موقع پہ یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چند اہلکاروں کی جو درندگی ہے اس کے لیے ہم نے یہ یہ سٹیپس اٹھائے اگر اس کے علاوہ پاکستان کے آئینہ اور قانون میں اس سے سخص سٹیپس ہو سکتے ہیں تو مجھے کوئی بتائیں وہ ہم لینے کے لیے تیار جو ہم نے لیا قانون اور ان کے مطابق اس سے جوڈیشل کمیشن سے جو ہم نے اس کے لیے لیٹر لکھ دیا اس سے بڑا سٹیپس اور کوئی نہیں ہو سکتے تو جہاں پہ جو ذمہ دار ہے وہ چاہے جس لیول کا ہو تو جوڈیشل کمیشن کے اس رپورٹ میں سامنے آجائے اور یہ ہم پبلک کریں گے اور اس میں میری یہ بھی گزارش ہے کہ جہاں پہ تین چار پانچ لوگوں کی اگر انہوں نے درنگی کی ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے جو کسروار ہے یہاں پہ پورے خیبر پختنخواہ پولیس کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں میں سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہا ہوں وہ پورے خیبر پختنخواہ پولیس کو کٹیرے میں کڑا کر دیا بھئی ٹھیک ہے یہ جو ہوا ہے اس کی سزا ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کہ پھر ایک کردار تک ہم پہنچائیں گے لیکن اس پولیس کی بار جسنوں نے تقریباً پندرہ سو شہادتیں دیئے اور وہ ایڈیشنل آئی جی سے لے کر سپاہی تک انہوں نے اس صبح کے لیے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے اس کو ہم چند لوگوں کی وجہ سے چند ایسے لوگ جو بدنما داغ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کے وجہ سے پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان قربانیوں کے یہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے وہ ہمارا فورس ہے انہوں نے ٹرررزم کے خلاف فرنٹ لائن پہ جنگ لڑی ہے اور اپنی جانوں کی نظرانے پیش کیے وہاں پہ اگر سلاب آیا اگر اس صوبے میں زلزل آیا اگر اس صوبے میں ابھی کرونا کی وبا آئیے تو ہماری یہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں تو اس لیے میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جہاں پہ کرونا کی وبا ہے وہاں پہ کچھ لوگ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اس چیز کو نہ اچھا لے اور سرکاری عملاق کو نقصان نہ پہنچائے ہاں اگر حکومت نے ایکشن نہیں لیا ہوتا تو پھر آئینی اور قانونی ان کا حق اتجاز کرنا پورا من ہم کسی کو بھی منع نہیں کرتے پورا من اتجاز سے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لے کہ کیا اس سے بڑے اور کوئی سٹیپس ہے تو وہ ہمیں بتائے آئین اور قانون کے دیرے میں رہ کر تاکہ وہ بھی ہم لے لیں وزیراللہ محمود خان صاحب خود ان چیزوں کو منیٹر کر رہے خود ساری چیزوں کو دیکھ رہے تو میں آخر میں جو ہمارے جماعت اسرابی کے سابق امیر منور حسن صاحب کی آج اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں ہم خیبر پختنخواہ حکومت وزیراللہ محمود خان صاحب کی طرف سے اس وقت ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے پائے کے لیڈر تھے ان کی کمی ہم سب پورے پاکستان کی لیے ہم سب غمزدہ ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ ہماری برپور اس وقت ہم دردیا ہے اور ہم دعا گوئے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور آخر میں کرونا وبا کے حوالے سے وہی ایک بات کہ جو گورنمنٹ نے اس و پیس دیئے ہوئے اس پہ عمل درامت کیا جائے اختیاط 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 واحد حل ہے اس کا اس و پیس اور اختیاط انشاءاللہ و تعالی اس کو ہم شکست دیں گے دانکیو و ارمیش دانکیو و ارمیش